اسلام علیکم ویلکم ڈوب جوب اپ ڈیٹ تو امید کرتا آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں کومنٹ شیئر اور لائک لازمی کیا کریں تو آج کی ہماری جاہو ہے منسٹری آف ریلویس راو آباد میں نوکری آئی ہیں تو چلیں بغیر زائع وقت زائع کیا چلتے ہیں وڈیو کے جانے پر تو سب سے پہلے آپ جو بھی گوگل یا اکروم یوز کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے سیمپلی ٹائپ کرنا ہے جواب سفریل ڈاٹ پی کے جیسے آپ یہ ٹائپ کریں گے تو نیچے سکروڈ ڈاؤن کرنا ہے سکروڈ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے ہوم پیج پہ آجانا ہے جیسے آپ ہوم پیج پہ آئیں گے تو یہ سیکنڈ میں آپ کو ملے گا منسٹری آف ریل بیس راو آباد جوابس ٹوانٹی ٹوانٹی وان یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ جواب کی انفرمیشن کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں آپ کو کسی کوئی کی ضرورت آپ کومیٹ سیکشن میں سوالات کر سکتے ہیں اس کے جو لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی وہ ہے چودہ جولائی مطلب مطلب 14 جولائی فورٹین آف جولائی ٹوانٹی ٹوانٹی وان یہ لاسٹ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے جو اب لوکیشن کیا ہوگی مطلب آپ کی نوکری ہوگی کہاں پہ تو یہ اسرام آباد میں ہونی ہے اور یہ ہائرنگ ایجنسی یا ارگنیزیشن کونسی ہے تو یہ پاکستان ریلوے ہے لاسٹ ڈیٹ پہلے بتا جو کہاں فورٹین جولائی ٹوانٹی ٹوانٹی وان ہے کوالیفکیشن کیا ہے مطلب آپ کی تریم کیا ہے اس پوسٹ کو اپلائی کرنے کے لیے تو آپ کی منیموم جو ہے وہ ماسٹر ہونی جو لازمی ہے اس کے بعد یہ گورنمنٹ پرمنٹ جوپ ہے الیجیبیٹی کرائیٹری میں آ جاتے ہیں تو اس کے الیجیبیٹی کرائیٹری میں اوورال پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں مطلب کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں گلگت بلتستان سے بھی کر سکتے ہیں اور کے پی کے سب ان سارے ازاد کشمیر سے بھی کر سکتے ہیں اور بہت میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں مطلب مارتر خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس کیا کیا ریکوائیڈ ہے مطلب آپ کے پاس ڈاکومنٹس کون کون سی ہونی چاہیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے تو ان ڈاکومنٹس میں سی وی ہونی چاہیے آپ کی مطلب جو آپ نے بنوائی ہویا ہے جو آپ کی ایڈوکیشن ہے یا آپ کو ایکسپیرینس ہے کوئی اور سارٹفیکیٹ فیزیکل ایکٹیوٹیز جو بھی ہیں وہ آپ کے پاس وصیبی ہونی چاہیے آپ کا سین ایسی ہونا چاہیے اس کی کاپی ہونے چاہیے آپ کا ڈیمی سیل ہونے چاہیے اس کی کاپی ہونے چاہیے دو آپ کے پاس تصویریں ہونے چاہیے ایڈوکیشن سارٹفیکیٹس ایڈوکیشن سارٹفیکیٹس سے کیا مراد ہے مطلب میٹرک سے لے کر ماسٹر تک جو بھی آپ کے سارٹفیکیٹس ہیں سننز ہیں ریزارٹ کارڈ ہیں سب ہونے چاہیے آپ کے پاس اور ایڈا سارٹفیکیٹس سپورٹنگ ڈاکومنٹس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کسی سرکلر ایکٹیوٹیز میں حصہ لیا ہے آپ نے یا کوئی اور کورس شارٹ کورس کیا ہے کوئی کمپیوٹر کورس کیا ہے یا کچھ بھی ایسا اپن سارٹیج کر دینے تو انوز ڈیٹا ہے وہ اس کی فرسٹ ڈبائیو ہے مطلب اسی پہلی اسی ساتھ میں مینے کے پہلے طریق کو یہ انوز ہوئی ہے جاب سو چانہ تریخ لاسٹ ہے اس کی اور آپٹر ڈیٹ آف اپلائنگ ڈاٹ ڈیٹ آف ٹیسٹ انٹرویو گیل بی انوز سون بائی ریلوے ڈپارٹمنٹ تو یہ آپ ان کی انفرمیشن لے سکتے ہیں ڈپٹی سی او پی ایس کی جو جاب ہے وہ ایک ہے اس کی طریق ماسٹر ہے کسٹنگ ایکسپورٹ اس کی سیٹ ایک ہے اس کیلئے بھی ماسٹر ریکوائرڈ ہے ڈپٹی ڈریکٹر پی 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 ہے اس کی بھی ایک سیٹ ہے اس کی بھی ماسٹر ہے اور ڈپٹی ڈریکٹر ایڈمن اینڈ فینانس ہے اس کی بھی ایک سیٹ ہے تو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو آپ نے سمپلی جا کے www.railways.gov.pk جاب آپ نے سمپل لکھ دینا ہے اور یہاں پہ جا کے آپ نے فارمز لاؤنڈ کر کے اور انہیں فیل اپ کر کے اور ساتھ جو کوپیز ہیں انہیں اٹیج کر کے ڈپٹی چیف پر رہنے گروہ نمبر تو امید کرنا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کومنٹ شیئر لازمی کریں اور ہمیں اسٹرگرام اور فیس بک پر لازمی فالو کریں تو اگلی ویڈیو تا خدا حافظ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ